پتی وپا موریا آج ہم بنائیں گے گنیش جی کے سب سے زیادہ فیوریٹ موڈا تو آج ہم انہیں الگ طریقے سے بنائیں گے جو صرف پانچ منٹ میں بن کر تیار ہوں گے تو سب سے پہلے ہم کڑائی میں ڈالیں گے شد گھی سے گرم کر لیں گے اور یہ جو چنہ دال آتی ہے نا مارکٹ میں بھونی ہوئی جسے دالیا بھی کہتے ہیں یہ دال لیں گے اور اس گھی میں ڈال دیں گے اگر آپ کو یہ دال نہیں مل رہے تو بھناوا چنہ لے سکتے ہیں بینہ چلکے والا لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں نمک نہ ہو تو اس چنے کو بھی آپ اس طریقے سے بھون کر نکال لیجئے گے یہ دال ویسے بھونی ہوئی ہوتی ہے روسٹڈ ہوتی ہے لیکن تھوڑا سامی سے اور بھون لیں گے تاکہ جو ہمارے مودک ہے ان کا سواد بہت بہت شاندار آئے جب دال اچھے سے بھون جائے تھوڑا تھنڈا ہو جائے تاکہ آپ اسے مکسی کے جارے میں ڈال کر فائن پاوڈر بنا لیں تھوڑا سا دانے دار پاوڈر بھی بنائیں گے تو یہ اور بھی ٹیسٹی لگیں گے پھر جیسے بچے ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں آتا دانا تو آپ فائن پاوڈر بنا سکتے ہیں اس کے بعد اسے ایک بڑے برطن میں نکال کر اس میں ڈالے پگلوا شد گھی اور ساتھ میں لائچی کا پاوڈر آپ چاہے تو خس خس بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس میں ڈالیں گے دیسی کھانڈ یا پھر بورا یا پھر مشری کا پاوڈر اور بس اچھے سے ملا دیں گے تو اچھے سے مکس کیجئے گا اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو ڈو ہے یہ ہارڈ ہے تو تھوڑا سا گھی پگلا کر اور ملا لیں تو اس طریقے سے جب آپ ایک بار یہ مودک بنا ہوگے تو ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا ان کا سواد اتنا شاندہ رہتا ہے بہت ہی اردی سا بہت ہی بڑیا اور آپ چاہے تو اس سے لڈو بھی بنا کر آپ تین مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں دیکھیں کتنے شاندہ لگ رہے ہیں ہلکا سا دانہ نہ دال کا بہت بڑیا لگتا ہے اس میں اب ایک مودک کا سانچہ لے کر اس میں گھی لگا کر تھوڑا سا ڈرائی فورٹس رکھ دیں گے پستا وغیرہ اور اس طریقے سے اپنے مودک بنا کر تیار کر لیں گے اوپر سے چاندی کا ورک بھی لگا دیں گے تو ہمارے ٹیسٹی بہت ہی شاندار موں میں گھل جانے والے مودک بن کر تیار ہے جنہیں بنانے میں پانچ منٹ بھی نہیں لگا اور کھانے میں تو اتنے مزے کی بنتے ہیں بہت ہی شاندار اور جیسے کہ میں نے کہا اب تو مودک فیسٹیول چل رہا ہے گنیس فیسٹیول اس اپلکش میں میں نے مودک بنائے ہیں آپ اس پروسس کو فولو کر کے لڈو بنانا اور یہ لڈو ہیلتھ کے لئے بھی بہت ہی بڑیا ہوتے ہیں بہت ہی شاندار آپ اس میں خوب سارے ڈرائی فوٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں پر چونکہ میں نے مودک بنائے ہیں اس لئے ڈرائی فوٹس ایڈ نہیں کیا ہے اوپر سے صرف پستہ کترن لگائے ہیں تو یہاں پر ہمارے بپا کے لئے مودک بن کر تیار ہے جو بہت ہی شاندار بنے ہیں اور فٹا فٹ بن گئے ہیں بچوں بڑوں سبھی کو یہ بہت پسند آتے ہیں سواد اور ان کی جو گنوطہ ہے نا بہت ہی جادہ ہے آپ انہیں بنانا کھانا اور مجھے کومنٹ کر کے جرور بتانا کہ آپ کو یہ مودک کیسے لگے ویڈیو پسند آئے کچھ بھی اچھا لگے تو لائک کومنٹ شیئر کر سکتے ہیں اور اس گانیش چطورتھی اپنے گھر میں آپ جتنے بھی مودک بناتے ہیں اس کے علاوہ ایک بار یہ والا مودک بھی بنا کر دیکھے گا آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والا گیرینٹیڈ تو فرنگز آپ اس طریقے سے بھی مودک بنا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ شاندار بنتے ہیں اور مزی کی بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہیں تو آپ نے یہ بنانا میں نے مودک بنایا ہے اب اس پروسس سے لڈو بنانا یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لگتے ہیں تو بس یہی تک تھا میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہو اور یہ مودک کی رسیپی توڑی سے بھی پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کومنٹ شیئر کر سکتے ہیں نہیں پسند آئی ہے تو کوئی بات نہیں ڈسلائک کر سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کب تک کے لئے بابائی ٹیک کے ٹرائی کریے گا بہت ہی بڑی آئی رسیپی ہے خاص کر بچوں کو بہت پسند آتی ہے اس میں جو سوندھا بن ہوتا ہے دال کا that is amazing do try it once you would love it if you like the video please do like comment share and subscribe my channel thank you for watching میں سے لوٹا بائی